محمد الرسول اللہ اللہ کے پیارے نبی ایک لنگی ایک لنگی اور ایک ازار میں تھے وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ نبی اکرم کے پاس اس وقت کوئی دوسرا لباس بھی نظر نہیں آراتا لنگی میں تھے ازار میں تھے وَإِذَا بِقَوْزَةٍ مِّنَ الشَّعِيرِ میں نے اللہ کے نبی کے کمرے پر کا جائزہ لیا میں نے دیکھنا چاہا کہ دیکھو اللہ کے نبی کے پاس کیا کیا ہے کہتے ایک مٹھی جو تھا وَقُرَزًا چند پتے تھے وَإِذَا عَفِيْقُ الْمُعَلَّقُنِ ایک چملے کا تھائلہ کا جو لٹک رہا تھا یہ کل کائنات تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرے کی کہتے فَوْتَغَرَتْ عَيْنَایَا میں عشق دار ہو گیا میری آنکھوں سے آسو بہنے لگے اللہ کے نبی نے پوچھا لِمَعْزَا تَبْقِي اے عمر کیوں رو رہے ہو کیا بات ہے تمہاری آنکھوں میں آسو کیوں ہے کہا اللہ کے پیارے نبی آپ اللہ کے پیارے رسول ہیں اللہ کے آخری نبی اللہ کے حبیب ہیں اور آپ کا یہ حال ہے آپ ایک چٹائی پہ لیٹ رہے ہیں آپ کی چٹائی کے نشان آپ کی پیٹ پہ پڑ رہے ہیں آپ کے کمرے میں کلیے سامانے اور اے اللہ کے نبی کہیں ضرور کس رہا اپنے اپنے محلوں میں فِسِّماری وَالْعَنْحَار باغ و بہار میں ہیں پیسر و کس رائش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں وہ کو لگزری لائف گزار رہے ہیں اے اللہ کے نبی آپ اللہ کے پیارے نبی ہو کر اتنی معمولی اور سادہ زندگی گزار رہے ہیں کیا جواب دیا اللہ کے نبی اے عمر کہ تم اس سے راضی نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا ہو جائے اور ہمارے لیے آخرت ہو جائے کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ تیسر و کسرہ کو دنیا کی یہ محمد میں میسر ہو جائے اور محمد الرسول اللہ کو آخرت کی محمد میں مل جائے حضرت عمر نے کہا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول یہ زندگی گزاری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیمزی کی روایت ہے اللہ کے پیارے حبید چٹائی پہ لیٹتے ہیں آپ کی چٹائی پہ نشان آپ کی فیٹ پہ چٹائی کے نشان پڑ جاتے ہیں صحابہ اکرام کہتے ہیں اللہ کی پیارے نبی اجازت دیں ہم آپ کے لئے ایک آرام دے بستر کا انتظام کر دیں گدے کا انتظام کر دیں تقیئے کا انتظام کر دیں آپ بھی آرام سے لٹیں کیا جواب دیا اللہ کے نبی نے محمد الرسول اللہ سے محبت کا دم بھرنے والو نبی کے نام پر نبی کا کلمہ پرنے والو ذرا دیکھو اس نبی نے کیا جواب دیا فرمایا مالی ولی الدنیا مالی ولی الدنیا اے میرے صحابہ میرا دنیا سے کیا لینا دینا میرا دنیا سے کیا رشتہ ہے مَا أَنَا إِلَّا كَرَاكِبِن اِسْتَذَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ارے میں تو دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں میں تو دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں ایک مسافر جو کسی پیر کے نیچے کسی درخت کے نیچے آرام کرنے کے لئے تھوڑی دیر لیڑ جاتا ہے سُمَّا رَاہ فَتْرِ کہا آرام کرنے کی دگاہ میں اپنے منزل کی تیاری کر رہا ہوں یہ تربیت یہ زندگی گزارنے کا طریقہ تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے ساتھیوں ہم اور آپ صرف اپنے اپنے گرے بانوں میں جھاکے دارالخیر فاؤنڈیشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں